اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈیسکس کریں گے نیوٹرن سیکنڈ لاؤف موشن اور اس کی ایگزامپلز پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوبجیکٹ ریسٹ میں ہوگا یا جو اوبجیکٹ یونی فارم موشن کر رہا ہے سٹریٹ لائن پہ جو اوبجیکٹ ریسٹ میں ہے جو اوبجیکٹ یونی فارم موشن کر رہا ہے سٹریٹ لائن پہ تو اس کی ویلاؤسٹی ہوگی زیرو اس کی ویلاؤسٹی گریٹر دین زیرو ہوگی ٹھیک ہے آپ چاہے اوبجیکٹ ریسٹ میں ہے یا یونی فارم موشن آن سٹریٹ لائن پہ ہے تو اس کی ویلاؤسٹی ہم کہہ سکتے ہیں کونسٹنٹ ہوگی چاہے اوبجیکٹ ریسٹ میں ہو چاہے اوبجیکٹ یونی فارم موشن کر رہا ہوں سٹیٹ لائن پہ یعنی کہ ویلاؤسٹی جو بھی ہو ہوگا کونسٹنٹ زیرو ہے تو ہمیشہ کے لیے زیرو رہے گا یونی فارم موشن آنے سٹیٹ لائن ہے تو جو ویلیو آف ویلاؤسٹی ہوگا وہی رہے گا چینج نہیں ہوگا تو اگر ویلاؤسٹی کونسٹنٹ ہے ایمپلائیز مومنٹم ایز کونسٹنٹ کیونکہ ہمیں پتہ ہے because p is equal to mv تو جس اوبجیکٹ کا جس بوڈی کی ویلاؤسٹی کونسٹنٹ ہوگی اس بوڈی کا لینئر مومنٹم بھی کیا ہوگا کونسٹنٹ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب ایک اوبجیکٹ ریسٹ میں ہوگا یا یونی فارم موشن کر رہا ہوگا سٹیٹ لائن پہ تو اس کا لینئر مومنٹم کونسٹنٹ ہوگا اچھا چینج کب ہوگا یہ لینئر مومنٹم جب ہمیں اپلائی کریں گے فورس so to change to change linear مومنٹم force is required تو لینئر مومنٹم change کرنے کے لیے force کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی force اگر اپلائی نہیں ہوگا تو لینئر مومنٹم بوڈی کا change نہیں ہوگا نیوٹن سیکنڈ لائن پہ موشن کیا کہتا ہے کہ کسی بھی بوڈی پہ کسی بھی بوڈی پہ آپ کتنا فورس لگاؤگے that force is directly proportional to rate of change of of linear مومنٹم with respect to time ٹھیک ہے پہل ہم اس ستیٹمنٹ کو لکھتے ہیں in words ٹھیک ہے it states that force applied on a body is directly proportional to rate of change of linear مومنٹم with respect to time with respect to time with respect to time اس کا مطلب کیا ہے اب یہ بہت important بات ہے یعنی کہ جو ہم تینوں laws of motion پڑیں گے وہ اسی بات میں چھپے ہوئے ہیں force applied on a body کسی باڈی پہ کتنا force لگے گا وہ اس بات پہ directly depend کرتا ہے کہ اس باڈی کا linear مومنٹم کس rate پہ بدلے گا with respect to time یعنی کہ اگر کسی باڈی کا مومنٹم جلدی بدل رہا ہے جلدی چینج ہو رہا ہے with respect to time تو اس پہ زیادہ force لگے گا جس باڈی کا linear مومنٹم slowly بدلے گا with respect to time اس پہ کم force لگے گا ٹھیک ہے تو مالو ایک body ہے اس کا linear مومنٹم ہے p1 اس کا linear مومنٹم ہے p1 time ہے t1 ٹھیک ہے اب یہ ہمیشہ کے لئے یہی رہے گا اگر force apply نہیں کریں گے تو force apply ہوا force apply ہو رہا ہے تو linear مومنٹم ہو رہا ہے p2 p1 سے change ہو گیا p2 اور time اب ہے t2 تو بتاؤ change in linear مومنٹم کس کے برابر ہے p2 minus p1 final linear momentum minus initial تو ہم اس کو لیکھ سکتے ہیں as delta p delta p is equal to p2 minus p1 p2 minus p1 ٹھیک ہے time کتنا لگا time taken delta t is equal to t2 minus t1 ٹھیک ہے تو change in linear momentum آپ کے سامنے ہے time taker آپ کے سامنے ہے rate of change of rate of change of linear momentum with respect to time کس کے برابر ہوگا delta p by delta t rate کے لئے آپ کو پتا ہے کہ divide کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو body کا linear momentum change ہونے کی rate that is delta p by delta t اگر اس پہ force لگا f اگر اس پہ force لگا f to newton second law of motion کیا کہتا ہے کہ this force f directly proportional ہوتا ہے directly depend کرتا ہے rate of change of linear momentum with respect to time ٹھیک ہے f is directly proportional to rate of change of linear momentum with respect to time تو اگر ہم instantaneous case دیکھیں گے for instantaneous case یعنی instantaneous rate of change of linear momentum with respect to time اگر دیکھیں گے تو limit delta t لینا ہے zero جو already آپ پتا ہے کیسے ہم average کو instantaneous میں convert کرتے ہیں f برابر ہوگا f directly proportional to dp by dt to force applied on a body is directly proportional to rate of change of linear momentum with respect to time تو بتاؤ اگر کم time momentum بدلنے میں کم time لگے گا تو force زیادہ لگے گا momentum بدلنے میں اگر زیادہ time لگے یہاں پہ constant of proportion ہوتا ہے ایسا unit میں one ہوتا ہے f برابر آئے گا dp upon dt f is equal to dp upon dt یہاں پہ constant of proportion k ہوگا یا c ہوگا وہ value ایسا units میں one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو mathematical ہم لکھیں گے newton second law motion کو newton second law motion mathematically ہمیں کیا ملا f برابر ہے dp upon dt now we know that p برابر ہے mv p برابر mv اس کا value اس میں put کریں f برابر ہوگا d by dt of p کی جگہ لکھیں mv now mass of body is constant m constant m کی differentiation نہیں ہوگی m باہر جائے گا rule number two of differentiation m باہر جائے d by dt of v تو اندر کیا بچا rate of change of velocity with respect to time rate of change of velocity with acceleration تو f برابر ہوگا m a this is another form of another mathematical form of newton second law of motion ایک body آپ کے پاس ہے اس کا mass m ہے اس کی acceleration a ہے تو اس پہ apply ہوا ہوگا force f اگر body کے اندر acceleration ہے تو force apply ہوگا یہ بات یاد رکھنا اگر body پہ apply force force apply نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کے اندر acceleration بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے f is equal to m is another mathematical form of newton second law motion ٹھیک ہے if if f is zero اگر body پہ force apply نہیں ہوا f zero آیا تو implies a zero ہوگا ٹھیک ہے تو ایک body پہ force apply نہیں ہو رہا ہے means اس کی acceleration zero ہے ٹھیک ہے تو بتاؤ اگر acceleration body میں ہے اگر body میں acceleration ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے force force apply نہیں ہوا تو body کے اندر کوئی بھی acceleration نہیں ہوگی اب اس کو component form میں لکھیں گے ادھر آئے گا fx i cap force کے تین components لکھیں گے f ہے اس کے تین components fx i cap plus f y j cap plus fz k is equal to mass m scalar quantity into acceleration کے tین components ax i cap plus a y j cap plus z k cap اب equality کرنا ہے i component i cap کو برابر کرنا j cap کے coefficient کو برابر کرنا k cap क کو برابر کرنا یہاں پہ i cap کے ساتھ کیا multiply ax اور باہر سے m ٹھیک ہے اور ادھر سے کیا ہے multiply fx means fx is equal to max fy is may fz is ma so these are the three components of force بتاؤ جب body کی velocity change ہوگی تو اس کا linear momentum بھی change ہوگا اگر body کا linear momentum بھی change ہوگا تو body کے اندر کیا آئی acceleration تو ان سب چیزوں کے لئے کیا چاہیے force یعنی اگر آپ کو velocity کو بدلنا ہے momentum کو بدلنا ہے body کے اندر acceleration لانی ہے تو اس کے لئے چاہیے force اگر ایسا کچھ نہیں کرنا ہے تو force apply اگر force apply zero ہوگا تو نا acceleration ہوگی نا momentum change ہوگا نا velocity change ہوگی تو this is newton second law of motion ٹھیک ہے اب اس کو ہم practically دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے میں ایک example بتاؤں گا یہ ہے examples کہو یا applications کہو applications of second law ٹھیک ہے number one suppose imagine ہم imagine کریں گے کہ ایک person jump کر رہا ہے a person is jumping from some height ایک height سے jump کر رہا ہے اور نیچے concrete کا floor ہے hard floor concrete floor concrete floor ٹھیک ہے تو common sense کہتا یا practically ہم دیکھ بھی سکتے ہیں یا دیکھا بھی ہے ہم نہیں کہ اگر ایک person height سے jump کرے concrete floor پہ تو injury زیادہ ہوگی as compared to اگر وہ کیسے floor پہ jump کرے جو کہ sand ہی ہوگا مالو دوسرا floor ہے جو sand کا بنا ہے اوپر height سے person jump کر رہا ہے یہ sand کا تو یہاں پہ injury زیادہ ہوگی اس case میں injury زیادہ ہوگی اس case میں injury کم ہوگی ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ جب یہاں پہ concrete floor concrete is hard sand is not as hard as concrete sand اتنی hard نہیں یہ yield ہوتی یہ فیل جاتی ہے concrete تو نہیں فیل اگا it is hard تو جب ایک person یہاں سے jump کر رہا ہے وہ چلتے آرہا ہے وہ 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 چل کے آرہا ہے اس کے پاس linear momentum ہے اچانک سے وہ ٹکرا گیا floor کے ساتھ اور اچانک سے رسٹ میں آ گیا یعنی اس کا linear momentum بدلنے میں زیادہ time نہیں لگا جلد اس کا linear momentum ختم ہوا اس کا مطلب اس body پہ کتنا force لگا ہوگا زیادہ جبکہ یہاں پہ linear momentum بدلنے میں کم ہونے میں اتنا time نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ sand کی وجہ سے force کم لگ اس طرح سے دوسری example ہے پکڑے گا اگر وہ hard hand سے catch پکڑ رہا ہے تو ball کو روکنے میں جو time ہوگا وہ کم ہوگا as a result linear momentum کی rate of chain جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی force applied بھی زیادہ ہوگا اگر اس وجہ سے وہ ایسا نہ کرے جب ball وہاں سے آرہی ہے جس direction میں ball دم سے وہ catch نہیں کرے تھوڑا time کے بعد وہ catch لے گا ایسے کیا ہوگا جو rate of change time تو زیادہ لگے گا linear momentum change ہونے کی rate کم ہوگی تو force applied بھی کم ایسے وہ اپنے hands کو بچا سکتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے جو جو vehicles ہوتے گاڑیاں ہوتی ان میں shockers لگے ہوتے shocker spring ہوتی ہے shocker spring سے کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی کو shock لگتا ہے کوئی گھڑا ہوگا کہیں پہ کوئی گہرا گھڑا ہوگا یا کہیں پہ speed breaker ہے اگر وہاں سے گاڑی تھوڑا تیز چل رہی ہے تو گاڑی کو پہلے compress ہوگی پھر وہ shock دے گی گاڑی کو تو time زیادہ لگے rate of change of linear momentum زیادہ یہ کم ہوگا تو force applied on the vehicle will also be less تو اس وجہ سے گاڑی کے اندر shockers ہوتے ہیں تاکہ وہ بچ سکے کسی حد تک اگر وہ گڑوں میں سے چل رہی ہے رف گاس وہ cover ہوتا ہے cover کیا گیا ہوتا ہے گراس میں یا straw میں اس کے اندر گاس اس کے around گاس گاس میں اس کو بند کیا گیا ہوتا ہے لپیٹا گیا ہوتا ہے یا straw دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی ایسا material تو یہ ایسا اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ گلدی سے گر بھی جائے گا کہیں پہ تو شاک abruptly transfer نہیں ہوگا جو بھی item ہوگا اس میں تو abruptly جلدی سے شاک نہیں transfer نہیں ہوگا یعنی time زیادہ لگے گا شاک transfer ہونے میں rate of change of momentum کم ہوگا تو force applied on the crockery on that item will be less اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو جو crockery آپ لاتے ہو جو cups جو آپ لاتے ہو جو کوئی بھی breakable items آپ لاتے ہو glass یا washroom کے لیے suppose ہم دیکھ سکتے آپ جو کمورز آتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ reaction time زیادہ ہو اسی درہ سکتے تینس ball جو ہوتی ہے that is soft cricket ball جو ہوتی that is hard تو cricket ball کو catch کرنا مشکل ہے as compared to tennis ball کیونکہ tennis ball کو جب ہم catch کرتے ہیں تو momentum کم ہونے میں وہاں پہ time زیادہ لگتا بکوز وہاں پہ compression ہوتا ہے ball cricket ball is hard momentum is destroyed abruptly momentum بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو force applied is high تو these are examples or applications of newtons second law motion اس کے بعد ایک concept ہے that is impulse that is impulse that is impulse پہلے میں آپ کو بتاؤ impulse forces کیا ہوتے ہیں ایسے forces forces which act for a short period of time وہ forces جو کام کرتے ہیں act کرتے ہیں بہت short period of time کے لئے are called as impulsive forces ٹھیک ہے جیسے یہ bat سے آپ hit کرتے ہو ball کو تو وہ بہت کم دیر کے لئے ball پہ force لگ رہے ہے یعنی کہ ball اور bat کے بیچ contact بہت کم time کے لئے ہوتا ہے bat کا force جو ball پہ لگے گا that is called as impulse force اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو suppose collision ہو رہا ہے دو چیزوں کے درمیان دو billiard balls کے درمیان collision ہوگا اگر وہ fast جو ہوتا ہے keel جب ہم keel کو دباتے ہیں in wood اس کو hammer سے strike کرنا پڑتا ہے hammer سے strike کرنا پڑتا ہے hammer سے جب ہم اس کو strike کرتے ہیں hammer کا force جو keel پہ لگتا ہے وہ بہت کم دیر کے لئے ہوتا ہے جو nail ہوتا ہے nail کو جب ہم drive کرتے ہیں blow کرتے ہیں یا push کرتے ہیں into wood اس پہ جو force لگے گا hammer کی وجہ سے وہ بہت کم دیر کے لئے act کرتا ہے ایسے forces کا نام ہوتا ہے impulsive force اب impulse کیا ہوتا ہے اگر ہم product کریں product of average force with time اگر ہم product کریں گے average force کا time کے ساتھ product of average force with time is known as impulse اس کا ایسا unit ہوگا ایسا unit ہوگا newton force کا newton ہے time کا second ہے اس کا dimensional form of force formula m1 m1 l1 t minus 1 impulse b vector quantity ہوگی ٹھیک ہے اس کو to یہاں lower limit p1 upper limit p2 upper limit is p2 lower limit of time یہاں integration with respect to time integration with respect to linear momentum p1 t2 integration of dp is p integration of dx is x integration of dp is p جیسے integration of dx x کے برابر ہوتی ہے lower limit is p1 upper limit is p2 اب سوال f کا اگر ہم بہت کم time کے لئے دیکھیں گے ہم impulse forces کے بات کر رہے ہیں تو f بہت کم time کے لئے act کرتا ہے جتنا ہم کم time لیں گے اس کے لئے ہم assume کر سکتے ہیں کہ f constant ہے کیونکہ f زیادہ دیر کے لئے act نہیں کر رہا ہے ہم assume کر سکتے ہیں کہ f is constant f integration میں سے باہر ہو جائے f باہر گیا integration of dt from t1 to t2 اب یہاں پہ جو p ہے اس میں upper limit پہلے ڈالیں گے پھر lower p1 p2 is equal to اچھا یہاں پہ جو f باہر تھا integration of dt is t lower limit t1 upper limit t2 پہلے upper limit ہم ڈالتے ہیں p2 minus lower limit p1 is equal to t2 minus t1 ساتھ میں multiplied by f multiplied by f p2 minus p1 is delta p is equal to f into اس کا نام رکھیں گے delta delta t now delta p is what delta p is change in linear momentum f is average force delta t is time to بتاؤ force multiplied by time آپ نے ابھی بتایا impulse ہوتا ہے f multiplied by delta t is impulse to بتاؤ impulse kis کے برابر آیا change in linear momentum this is called as impulse momentum theorem to یاد رکھنا چاہیے impulse is always equal to change in linear momentum impulse concept learn significance یہی ہے کیونکہ کسی بھی force کا impulse برابر ہوتا ہے change in linear momentum ٹھیک ہے تو this is relation between impulse and linear momentum تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو impulse momentum theorem next lecture میں ہم دیکھیں گے newton third law of motion اور اس کے examples thank you